ہم نے یہ کہا کہ جو مائر تھا اس نے جو ٹیکسانومی کا پیریڈ تھا اس کو مختلف عدوار کے اندر مختلف پیریڈز کے اندر ڈوائیڈ کیا اور جو اس نے پیریڈ ڈسکرائب کیے اس کے اندر فرس پیریڈ، سیکنڈ پیریڈ، تھرڈ پیریڈ اور فورت پیریڈ تھا اب اگر ہم فرس پیریڈ کی بات کریں تو فرس پیریڈ کے اندر سیورر ارلی گریگ سکولرز اور خاص طور پر ہپوکریٹ اس نے کیا کیا اس نے مختلف جو اینیمالز تھے ان کے نام دیئے لیکن اس نے ان کو کلاسیفائی نہیں کیا اس نے صرف نام دیا بٹ ہی فیل ٹو کلاسیفائی دا آرگنزم اسی پہلے دور کے اندر اریسٹوٹل جس کو فادر آف بیولوجکل کلاسیفیکیشن بھی کہا جاتا ہے اس نے کچھ گروپس انٹروڈیوز کروائے اس نے ورس کے بارے میں آئیڈیا دیا ورس کو ڈسکرائب کیا اس نے فشس کو ڈسکرائب کیا اس نے ویلز کو ڈسکرائب کیا اسی طریقے سے انسیکس کے بارے میں اس نے کافی انفرمیشن پروائیڈ کی اگر ہم اریسٹوٹل کی بات کریں تو اریسٹوٹل نے انسیکس کے اوپر کافی بات کی اور انسیکس کو ڈسکرائب کیا یہ پہلا سائنٹس تھا جس نے انسیکس کے لیے کولیوپٹرا اور ڈپٹرا کا نام استعمال کیا کولیوپٹرا اور ڈپٹرا یہ انسیکس کے آرڈرز ہیں تو یہ جو آرڈرز ہیں ان کے لیے جو پہلی دفعہ نام استعمال ہوا وہ اریسٹوٹل نے پروپوس کیا اسی طریقے سے جو انسیکس ہیں ان کو مختلف کیٹیگریز کے اندر اریسٹوٹل نے ایڈوائیڈ کیا جیسے مینڈیبولیٹ یا ہستی لیٹ یہ جو کلاسیفیکیشن تھی یہ بھی اریسٹوٹل نے انٹرڈیوز کروائی اس کے بعد دونے یہ اسٹیبلشر نیومرس COLLECTIVE CATEGORIES GENDRA USING DIFFERENTIATING QUACTORISTICS فارسیمپل اس نے لیکنس کا بلہڈ کی پریزنس یا ایپسنس کی بیس کے اوپر کلاسیفائی کیا یعنی بلہڈین اینیمال اور بلہڈ لیس اینیمال اسی طریقے سے انہوں نے اینیمالز کو 2 فوٹیڈ یا 4 فوٹیڈ کی بیس کے اوپر ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا اسی طریقے سے Aristotle made further categories of animals یہ جو مختلف categories تھی اس میں اس نے animals کو shell کی presence یا absence کی ویسکیو ڈیوائیڈ کیا animals with shell animals without shell اسی طریقے سے animals with hairs animals with feathers اسی طریقے سے animals with wings یا animals without wings یا wingless animals تو یہ جو ساری division تھی یہ Aristotle نے پروائیڈ کی تھی